بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیزت اللہ تعریبات اسلامیات جماعت ششم کی کتاب ہے اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے ہم نے سبق پڑھا تھا حقوق علی بات والدین اور اولاد کے حقوق آج ہم اس کا کتاب کا کام جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں مکورک جو ہوتا ہے تو آج ہم نے کتاب کا کام کرنا ہے سب سے پہلے دیکھیں سوال نمبر تین خالی جگہ پر کیجئے اور یہ صفحہ نمبر ہے باسٹھ سب سے پہلے ہے والدین ڈیش کے لیے دن رات محنت مشکت کرتے ہیں کس کے لیے اپنی اولاد کے لیے تو یہاں پہ کیا لکھیں گے ہم اپنی اولاد پھر دوسرا ہے باپ کی رضا مندی میں ڈیش کی خوشنودی ہے کس کی تو حدیث ایک اللہ تعالی کی ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے اللہ تعالی نمبر تین ہے کہ والدین سے ہمیشہ ڈیش میں بات کرنی چاہیے کیسے کرنی چاہیے نرم لہجے میں تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے نرم لہجے ٹھیک ہے آگے نمبر چار اپنی اولاد کو ڈیش کے خوف سے قتل نہ کرو تنگ دستی کے خوف سے تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے تنگ دستی ٹھیک ہے تو نمبر پانچ ہے وَبِ الْوَالِدَيْنِ تو یہاں پہ کیا آئے گا احسانہ قرآن پاک کی آئے تھے وَبِ الْوَالِدَيْنِ احسانہ اچھا جی دیکھ لیا آپ نے تو احسانہ کو میں نے احساناً لکھا ہے اوپر دو زبریں دیں ہیں اور آخر پر میں نے تو آج وقف کی علامتیں وہ لکھ دیئے آگے ہے درست جواب کے گرد دائرہ لگائیے سوال نمبر یہ چار ہے آپ کا تو نمبر ایک ہے حقوق و عباد میں سب سے پہلے حقوق آتے ہیں کس کے اولاد کے والدین کے پروسیوں کے یا اس آدھا کے تو حقوق و عباد میں سب سے پہلے حقوق جو آتے ہیں وہ ہیں والدین کے تو یہ لفظے بے جو ہے دوسرا پارٹ اس کو ہم انڈرلائن کریں گے بلکہ اس کو ہم سرکل کریں گے دائرہ لگا رہا ہے اس کی گئت تو نمبر دو والدین کے سب سے اہم اور قریبی تعلق ہوتا ہے اولاد سے رشتہ داروں سے پروسیوں سے یا دوستوں سے تو ظہر اولاد سے ٹھیک ہے تو علیف کو ہم سرکل کر دیں گے نمبر تین ہے جنت قدم و تلے ہے کس کے خالہ کے باپ کے دادا کے یا ماں کے افکرس ماں کے قدم و تلے جنت ہے نبی پاک کی یہ حدیث ہے تو یہاں پہ ہم کیا لکھیں گے دال تو اس کو ہم سرکل کر دیں گے دال کو کہ ماں کے قدم و تلے جنت ہے آگے نمبر چار باپ کا اپنی اولاد کو عدب سکھانا بہتر ہے روزہ رکھنے سے حج کرنے سے صدقہ کرنے سے یا زکاة دینے سے تو اس کا جواب جی میں صدقہ کرنے سے بہتر ہے کیونکہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہوتی ہے نا تو صدقہ کرنے سے بہتر اپنی اولاد کو عدب سکھانا یہ صدقہ کرنے سے بہتر ہے آگے نمبر پانچ سب سے زیادہ انسان کے حسن سلوک کا حق دار ہے باپ ماں دوست یا بہن بھائی تو ماں نبی پاک کے حدیث سے موجود ہے پیچھے ہم نے پڑھی ہے کہ ایک شخص نحض کی یا رسول اللہ سلوک میرے سب سے زیادہ حسن سلوک کا حق دار کونہ آپ نے فرمایا تھا تمہاری ماں ٹھیک ہے آگے ہے کہ نمبر چھے بہتر انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کے لیے ہو نقصان دے فائدہ مت پریشان کن یا مغرور نہیں فائدہ مت میرے پاک نے انسان فرمایا کہ بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع پہنچائے ٹھیک ہے آگے ہے نمبر ساتھ اللہ تعالیٰ کی نرازگی ہے باپ کی نرازگی میں استاد کی نرازگی میں اولاد کی نرازگی میں یا ماں کی نرازگی میں تو ہے باپ کی نرازگی میں اللہ کی نرازگی ہے اور باپ کی خوشنودی میں اللہ کی خوشنودی ہے باپ کی نظام اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے تو یہاں پہ ہم علف کو سرکل کریں گے آگے آٹھ باپ اپنی اولاد کو جو کچھ دے سکتا ہے اس میں بہتر تحفہ ہے اچھی گاڑی اچھی خوراک اچھا گھر یا اچھی تعلیم و تربیت اچھی تعلیم و تربیت سب سے اچھی ہے اچھا تحفہ ہے اچھی تعلیم و تربیت ٹھیک ہے تو جی ایزی طلبہ و طالبات یہ تھا آپ کا صفحہ نمبر باست اور اس کے آپ کے کتاب کا کام تھا بکور کتاب جو ہم نے کرنا تھا اور ہم نے وہ کام کیا ہے بکور کا تو جماعت ششم انوان حقوق علیبات والدین اور اولاد کے حقوق صفحہ نمبر باست کتاب کا کام کریں پلس یاد کریں اس کو آپ نے بکور کو کمپریڈ بھی کرنا ہے اور اس کو آپ نے چی طرح یاد بھی کرنا ہے اسلام علیکم و رحمت اللہ